قربانی تین ہی دن کیوں ہوتی ہے چار دن کیوں نہیں پانچ دن کیوں نہیں آخر تین ہی دن کی تخصیص کیوں ہے اس لیے کہ حنفی مسلک کے نزدیک قربانی کے تین ہی دن ہیں اور یہی جمہور کا مسلک ہے چوتھے دن حنفی کی قربانی درست نہ ہوگی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یوم النحر یعنی دسوی زلحجہ کے بعد قربانی دو دن ہے لہٰذا جو لوگ قربانی چار دن کرتے ہیں ان کا یہ عمل جمہور مسلک کے خلاف ہے اور حدیث رسول کے خلاف ہے لیکن پھر بھی کسی نے سوال کیا ہے کہ قربانی تین دن ہوتی ہے تین دن ہونے کی حکمت کیا ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا تو آٹھویں زلحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کا حکم آیا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور سو اٹھوں کی قربانی کر دی لیکن پھر سوئے یعنی نویز الحجہ کو پھر خواب آیا کہ ایک فرشتہ اللہ کا حکم سنا رہا ہے ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھ کر دو سو اٹھوں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں لیکن تیسری راہ کنٹینیو پھر خواب آیا کہ ابراہیم میری راہ میں محبوب ترین چیز کو قربانی کرو یعنی دنیا میں جو تمہیں محبوب شہ نظر آتی ہے اس چیز کی قربانی میری بارگاہ میں پیش کرو تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اشارہ اسماعیل کی طرف ہے گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی رضا میں خود بھی رضا ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنٹینیو اللہ کا حکم آیا تین دن تک تین دن تک حکم آیا کہ میری راہ میں قربانی کرو کیونکہ پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے عام انسان کی طرح خواب نہیں ہوتا ہے پیغمبر کا خواب اللہ کا وحی ہوتا ہے پیغمبر کا خواب اللہ کا وحی ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کنٹینیو تین دن خواب آیا کہ ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تین دن قربانی کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ تین دن قربانی کرو صحابہ اکرام نے تین دن قربانی کیا اور بزرگان دین نے بھی تین دن قربانی کیا حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا خواب کی شکل میں وہ کنٹینیو تین دن تھا اس لئے تین دن قربانی ہوتی ہے بہت سارے لوگ چار دن کے قائل ہیں لیکن وہ حدیث کے خلاف ہے جمہور کے خلاف ہے قربانی تین ہی دن کیا کرے